السلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے رول آف پروینسز ان میکنگ آف پاکستان تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب پاکستان بنا اس وقت جو پروینسز پاکستان میں آئے تھے یا جو بھی اسٹیٹس پاکستان میں آگئی تھی تو ان پروینسز کو اسپیشلی جو وہ صوبے تھے ان کا کیا کردار تھا پاکستان کے بننے میں اور ان علاقوں کے ان صوبوں کے جو بھی لیڈرز تھے جو بھی نمائندے تھے ان لوگوں نے کیا 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 پاکستان کے بننے میں ان لوگوں کا کیا کردار ہے ان لوگوں نے کون کون سی تحریکیں چلائیں مومنٹس چلائیں تھی تو دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پنجاب سندھ بلوچستان اور نو ایف پی آج اس وقت خیبر پختونخواہ کہتے ہیں یہ جو چار صوبے ہیں اس وقت پاکستان میں ان صوبوں کا کیا کردار ہے پاکستان کے بننے کے پیچھے اور جو مائناٹیز کے جو مسلم جن جن علاقوں میں جن صوبوں میں تھوڑی مسلم مسلمانوں کی آبادی تھی ان کا کیا کردار تھا وہ بھی ہم بریفلی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جب آزاد ہوا جب بنا پاکستان جب بنا انڈیا آزاد ہوا اور پاکستان بنا تو تاریخ تھی فورٹین آگسٹ نائنٹین فورٹی سیون چودہ آگسٹ کو جب پاکستان بنتا ہے اس سے پہلے جب پاکستان مومنٹ میں پاکستان کی تحریک میں جو بھی لیڈرز تھے نمائن دے تھے قائدی اعظم کے ساتھ چلے تھے اور قائدی اعظم کی لیڈرشپ کا کیا کردار تھا اس وقت تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں پنجاب پر پنجاب کا کیا کردار ہے پنجاب میں سب سے پہلے علامہ اقبال علامہ اقبال نے جو اپنے ایڈریس میں کہا تھا اللہ باد والے ایڈریس میں انیس سو تیس انیس سو تیس میں اس ایڈریس میں کہا تھا آئی وانٹ ٹو سی پنجاب بنگال اینڈیو ایف پی اینڈ بلوچستان ٹو بی امل گیٹیڈ ان چاروں صوبوں کو ملا کر ایک مسلم انڈیا بنایا جائے مسلم اسٹیٹ بنایا جائے وہ برٹش ایمپائر کے کنٹرول میں ہو اس کی سپرویجن میں ہو یا اس سے الگ ہو لیکن وہ ایک الگ سا ریجن بننا چاہیے ایک خطہ مسلمانوں کا بننا چاہیے جیسے ہی علامہ اقبال نے یہ اپنے خطاب میں مسلم ملی کے خطاب میں یہ لبز کہے تو علامہ اقبال جو تھا وہ پنجاب کا تھا اس کا کردار جو پاکستان مومنٹ میں ہے ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں رول آف پنجاب پنجاب کا کیا کردار ہے پاکستان کے بننے میں علامہ اقبال کہاں کا رواسی تھا پنجاب کا تھا تو دوستو یہ علاباد میں ایڈریس ہوا تھا ایک خطاب میں علامہ اقبال نے پاکستان کی پاکستان کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں ایک بات کی تھی ایک آئیڈیا دیا تھا تو اس کے بعد چودری رحمت علی چودری رحمت علی اس وقت ایک اسٹوڈنٹ تھا کیمریج آکسفورڈ میں اس وقت پڑھ رہا تھا تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پمفلٹ تیار کیا رائٹ کیا لکھا اس پمفلٹ کے مطابق ہندوستان کو آبادی کے لحاظ سے بانٹا جائے اس نے یہ کہا تھا جیسے اس نے کہا کہ نارتھ ویسٹرن جو انڈیا ہے اس کو پاکستان کے نام سے بانٹا جائے اس کو ایک نام دیا جائے ایک ریجن جو مسلمانوں کو دیا جائے اور عثمانیہ بھی ایک اس نے اپنے پمفلٹ میں کہا تھا عثمانیہ ہیدراباد دکھن کو نام دیا تھا اس وقت ہیدراباد جو اسٹیٹ تھی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور اس کے بعد بنگا اسلام بنگا اسلام بنگلہ دیش اس وقت جو بنگلہ دیش بھی ہے بنگال کو نام دیا تھا ہم سمپل ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں بنگال میں بھی مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی تو دوستو جو چودری رحمت علی تھا چودری رحمت علی نے انیس سو تیس میں ناؤ آر نیور پمفلٹ شائع کیا تھا انیس سو تیس نائنٹین تھرٹی تھری میں یہ پمفلٹ جیسے ہی اس نے پبلش کیا اس میں پاکستان کا نام اس نے انٹروڈیوز کیا تھا ٹھیک ہے دوستو اب پاکستان جو تھا وہ تھا نارتھ ویس ٹرین میں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا نارتھ ویس ٹرین ایریا اب علامہ اقبال اور چودری رحمت علی کی بات میں صرف فرق یہ تھا کہ علامہ اقبال نے ایک آپشن دیا تھا کہ اگر آپ مسلم انڈیا بنائیں نارتھ ویس ٹرین علاقہ جو بھی ہیں جو بھی صوبے ہیں ان کو ملا کر ایک خطاب بنائیں ایک اسٹیٹ مسلم انڈیا بنائیں تو وہ بیٹش ایمپائر کے کنٹرول میں ہو یا آزاد ہو اس نے دو آپشنس دیئے تھے لیکن چودری رحمت علی نے دو آپشنس نہیں دیئے تھے چودری رحمت علی نے کہا تھا کہ پاکستان جو اسٹیٹ بنے گا وہ ساورن ہوگا ٹھیک ہے دوستو ساورن ہوگا ساورن کا مطلب ہے وہ مکمل طور پہ آزاد ہوگا اچھا اب آگے چلتے ہیں پنجاب کا جو کردار ہے پاکستان کے بننے میں دو بڑے وہاں کے لیڈرز ہیں ایک ہے علامہ اقبال دوسرا چودری رحمت علی اور بھی ہے لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں ایلیکشنز آف نائنٹین تھرٹی سیون اس ایلیکشنز کے دوران پنجاب میں جو پارٹی جیتی تھی وہ ایلیکشن نائنٹین تھرٹی سیون والی وہ پارٹی تھی یونینسٹ پارٹی کونسی یونینسٹ یونینسٹ پارٹی اب وہاں پر مسلمان تو زیادہ تھے لیکن مسلم لیگ اس وقت اتنی فیمس نہیں تھی اس کا اثر اتنا نہیں تھا اس لیے یونینسٹ پارٹی جیتی تھی اس کا لیڈر تھا سر سکندر حیات خان سر سکندر حیات خان اس وقت جیسے ہی اس نے منسٹری بنائی گورنمنٹ پنجاب میں بنائی تھی تو اس نے قائدعظم سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اس ایگریمنٹ کے مطابق اس نے قائدعظم کی سپرمیسی کو اس کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کیا تھا ٹھیک ہے دوستو اب وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ بھی انیس سو سنتیس میں ہی اکٹوبر کے مہینے میں سائن کیا گیا تھا بٹوین جناہ اینڈ سر سکندر حیات خان سر سکندر حیات خان یونینسٹ پارٹی کا لیڈر تھا اور اس وقت پنجاب میں جو گورنمنٹ تھی یونینسٹ پارٹی کی تھی تو اسی وجہ سے جیسے ہی یہ ایگریمنٹ سائن ہوا قائدعظم اور سر سکندر حیات کے بیچ میں مسلم لیڈ اور یونینسٹ پارٹی کے بیچ میں تو مسلم لیڈ کو ایک سپورٹ مل گئی آہستہ آہستہ جو مسلمان تھے وہ مسلم لیڈ کی طرف آتے گئے ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں لاہور ریزیلیشن لاہور ریزیلیشن بھی جو پاس ہوا تھا اس وقت انیس سو چالیس میں یہ تو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں آہ منٹو مورلی رفا سوری منٹو پارک منٹو پارک اس وقت جو جگہ تھی جہاں پر آہ یہ جو لوگ جمع ہوئے تھے مسلمان لوگ اس جگہ کا نام تھا اس وقت منٹو پارک لیکن اس وقت جو اس پارک کا نام تبدیل کر لیا گیا ہے اس وقت اس منٹو پارک کا نام اقبال پارک رکھا گیا ہے لاہور ریزیلیشن بھی پنجاب میں ہی پاس ہوا تھا یہ بھی ایک بہت بڑا پنجاب کا ہی کردار ہے ٹھیک ہے دوستو اب علماء جو تھے اسلامک لیڈرز ان لوگوں کا بھی ٹھیک ٹھاک کردار تھا پاکستان مومنٹ میں وہ لوگ بھی جو مسلمان تھے پنجاب میں تو ان لوگوں کو اسلامک مذہبی حساب سے ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی ایک مسلمان ریاست بنانی ہے اسی وجہ سے مسلم جو علماء ہیں مذہبی لیڈرز ہیں اسلامی لیڈرز تھے ان لوگوں کا بھی اچھا کردار تھا پنجاب میں اب پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن یہ کس نے بنائی تھی یہ بنائی تھی اسٹوڈنٹس نے اسٹوڈنٹس نے ایک فیڈریشن بنائی تھی ایک اپنی ایسا ہی ہم کہلے کہ سب سب آرگنائزیشن کے سکتے ہیں مسلم لیگ کے انڈر میں ایک جو بھی طلبہ تھے اسٹوڈنٹس تھے ان لوگوں نے ایک اپنی آرگنائزیشن بنائی تھی جس کا نام تھا پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ٹھیک ہے دوستو اب مسلم لیگ آہستہ آہستہ طاقتور ہوتی گئی اور جو پاکستان کی تحریک تھی پاکستان مومنٹ تھی وہ بھی مضبوط ہوتی گئی کیونکہ اب علماء بھی ساتھ تھے اسٹوڈنٹس بھی ساتھ تھے اس کے علاوہ کافی اچھے اچھے لیڈرز بھی ساتھ تھے قائد اعظم کے ساتھ تھے قائد اعظم سب کا لیڈر تھا اس وقت اور اب بھی ہمارا لیڈر ہے اسلامیہ کالیج لاہور اسلامیہ کالیج لاہور میں جو طلبہ تھے ان لوگوں نے انیس سو اکتالیس میں ایک کانفرنس کروائی تھی ٹھیک ہے دوستو ایک کانفرنس کروائی تھی اس کانفرنس میں قائد اعظم کو انوائٹ کیا گیا تھا اور قائد اعظم نے جو طلبہ تھے ان کو اور بھی ان لوگوں میں جوش پیدا کیا اپنی سپیچز کے ذریعے اب ان لوگوں کو اپنا ایک پارٹیکیولر آئیڈالوجی ان لوگوں کو بتائی کہ پاکستان کی آئیڈالوجی کیا ہے پاکستان کی کیا اہمیت ہے ہم مسلمانوں کی برے سگیر میں کیا اہمیت ہے تو اس کانفرنس کے بعد وہ لوگ اور بھی تیز ہو گئے اور پاکستان مومنٹ اور بھی زیادہ تیز ہو گئی دوستو یہ تھا پنجاب کا کردار پاکستان کے بننے میں اور جو عورتیں تھی اس وقت پنجاب میں وہ بھی چپ نہیں تھی وہ جو عورتیں تھی ان لوگوں میں میں ایک خاص عورت لیڈر کا نام لے رہا ہوں لکھا بھی ہے بیگم شاہ نواز بیگم شاہ نواز نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو انیس سو تیس سے لے کر بتیس تک چلی تھی اس میں شرکت کی تھی بیگم شاہ نواز نے پنجاب جو پنجاب صوبہ تھا وہاں کی جو عورتیں تھی ان کو لیڈ کیا ایک ومین ونگ بنائی تاکہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ بھی پاکستان کی تحریک میں مدد کریں ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا پنجاب کا کردار جو ہم نے ڈسکس کیا اب کریں گے سندھ کا ڈسکس کریں گے رول آف سندھ پاکستان میکنگ پہلا جو سیشن تھا مسلم لیگ کا پہلے تو میں بتا دوں کہ مسلم لیگ جو پولٹیکل پارٹی تھی مسلمانوں کی وہ انیس سو چھے میں بنی تھی اور پہلا پہلا سیشن مسلم لیگ کا کب ہوا تھا انیس سو سات میں کہاں پر کراچی ٹھیک ہے دوستو اب انیس سو سات میں پہلا سیشن مسلم لیگ کا کراچی میں ہوا تھا اسی لیے سندھ جو ہے وہ اس کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کے بننے میں اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو پنجاب تھا اس کو برٹش نے ایٹین فورٹی نائن میں برٹش ایمپائر میں ملا دیا تھا اور سندھ کو کب آکیوپائی کیا تھا اور سندھ پر کب برٹش ایمپائر نے قبضہ کیا تھا ایٹین فورٹی تھری میں ٹھیک ہے دوستو یہ بھی تاریخ آپ کو یاد رہے ایکسٹرا انفرمیشن پہلا مسلم لیگ کا سیشن انیس سو سات میں کراچی میں ہوتا ہے اب آ جاتے ہیں آگے جو آؤٹ لائن ہے آگے ہے سندھ مسلم لیگ کی کانفرنس انیس سو اٹھتیس انیس سو اٹھتیس میں ہوتی ہے مسلم لیگ جو سندھ میں ہے وہاں پر برانچ تھی مسلم لیگ کی وہاں پر ایک کانفرنس ہوتی ہے وہاں پر ایک ریزولیشن پاس ہوتا ہے کب انیس سو اٹھتیس نائنٹین تھرٹی ایٹ میں اقارڈنگ ٹو دیٹ ریزولیشن مسلم لیگ ڈیمانڈیڈ سیپریٹ اسٹیٹ فار دی مسلم آف ساؤتھ ایشیا اسپیشلی فار دی مسلم آف نارتھ ویسٹرین مسلم ان انڈیا ٹھیک ہے دوستو اب مسلمانوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ایک ریزولیشن پاس کیا نائنٹین تھرٹی ایٹ میں اس کے تحت مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی بھی ڈیمانڈ کر دی لاہور ریزولیشن لاہور ریزولیشن جو ہے انیس سو چالیس میں پاس ہوا تھا لاہور ریزولیشن میں جو مسلمان تھے سندھ کے مسلمان تھے سندھی مسلمان ان کا جو لیڈر تھا سر عبداللہ حارون تھا اس نے لیڈ کیا تھا لاہور ریزولیشن کے دوران سندھی مسلمانوں میں سے وہ ایک ایکٹیو لیڈر تھا سر عبداللہ حارون ٹھیک ہے دوستو تو سر عبداللہ حارون سندھ کا ایک ایکٹیو لیڈر تھا اب آ جاتے ہیں آگے والی آؤٹلائن پر جنرل الیکشنز نائنٹین فورٹی سکس جنرل الیکشنز جو انیس سو چھتالیس والی ہیں اس میں تو مسلم لیگ نے کافی سندھ میں سیٹیں جو تھی جیتی تھی جو میں نے اپنے ایک لیکچر میں آپ کو جنرل الیکشنز والی لیکچر میں بتایا بھی ہے تو اس الیکشن سے پہلے جو انیس سو سنتیس والی الیکشن تھی اس میں سندھ میں مسلم لیگ نے کوئی بھی ایک بھی سیٹ نہیں جیتی تھی یہ بھی آپ بات یاد رکھیں تو دوستو جنرل الیکشنز نائنٹین فورٹی سیون میں مسلم لیگ نے پہلے جنوری میں الیکشن ہوئی تھی تو اٹھاویس سیٹ جیتی تھی آؤٹ آف سکسٹی ٹھیک ہے دوستو کتنی سیٹ جیتی تھی اٹھاویس جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اب جب وہاں پر سندھ میں گورنمنٹ بنی منسٹری بنی تو اس میں سر گولام حسین ہدایت اللہ سندھ کے چیف منسٹر بنے اس وقت ٹھیک ہے دوستو تو گورنر نے کسی وجہ سے جو کانفیڈنس کا ووڈ تھا وہ اس کو نہیں ملا ٹھیک طرح سے کانفیڈنس میں نہیں لیا اس نے اپنے میمبرز کو اسیمبلی میں تو گورنر جو تھا سندھ کا اس نے سر گولام حسین ہدایت اللہ کو عہدے سے ہٹا دیا ٹھیک ہے تو دوبارہ الیکشنز ہوئی پہلے جنوری میں ہوئی تھی اب ڈسمبر انیس سو چھتالیس میں ہوئی تو اس وقت مسلم لیگ نے پینتیس سیٹ سیٹیں جیتی ہیں اور اس وقت بھی سر گولام حسین ہدایت اللہ نے گورنمنٹ بنائی ٹھیک ہے دوستو یہ تھی مسلم لیگ کی کامیابی اور یہ تھا سندھ کا رول پاکستان کے بننے میں اب آگیا جاتے ہیں سندھ ایک ایسا صوبہ ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان میں شمولیت کی تھی پاکستان میں شامل ہوا تھا جیسے کہ تھرڈ جون پلان ماؤنٹ بیٹن نے انٹروڈیوس کیا تھا تین جون کو تو سندھ کو آزادی تھی کہ وہ انڈیا میں جائے یا پاکستان میں جائے تو تھرڈ جون کے بعد چھبیس جون انیس سو سنتالیس میں سندھ اسیمبلی نے یہ کہا یہ کہ اب جو نئی کانسٹیٹیونٹ اسیمبلی ہے پاکستان کی نیا جو ملک بن رہا ہے مسلمانوں کا اب ہم اس میں شامل ہوں گے اب سندھ پاکستان میں شامل ہوگا تو دوستو اس لیے سندھ پہلا صوبہ ہے پاکستان میں جو پاکستان میں شامل ہوا تھا شبیس جون انیس سو سنتالیس کو اب آگیا جاتے ہیں ہر مومنٹ کیا ہے ہر مومنٹ جو ہے انڈر دل لیڈرشپ آف پیر پاگارہ پیر پاگارہ جو اس وقت بھی ہے اس وقت جو پیر تھا اسے تحریک تھی اس کا جو لیڈر تھا وہ تھا پیر سبگتاللہ شاہ راشدی پیر سبگتاللہ شاہ راشدی اس کا میں نام لکھ رہا ہوں سبگتاللہ پیر سبگتاللہ شاہ راشدی نے ہر مومنٹ دوسری عالمی جنگ ورلڈ وار ٹو کے دوران چلائی تھی اگینسٹ بیٹش امپائر برطانیہ کی گورنمنٹ کے خلاف تھی ہر مومنٹ تو دوستو اس وقت ہر مومنٹ کے دوران پیر سبگتاللہ شاہ راشدی کو شہید کیا گیا تھا جیسے اس کو شہید کیا گیا تو ہر مومنٹ بھی اس وقت ختم نہیں ہوئی تھی جو اس کے فالوارز تھے وہ ہر مومنٹ کو بڑھاتے گئے اور یہ ہر مومنٹ بھی پاکستان میں اس نے بھی اچھا کردار ادا کیا پاکستان کی آزادی میں ٹھیک ہے دوستو اب آگے آجاتے ہیں جمیت المشایخ جمیت المشایخ انسند یہ ایک تنظیم تھی مذہبی تنظیم جو سند کے علماء تھے علماء اکرام نے ایک تنظیم بنائی جو پاکستان کی فیور میں تھی اب مذہبی لوگ بھی پاکستان کی فیور میں ہر مومنٹ بھی پہلے بھی جو میں نے بتایا سند مدرسط الاسلام اب جو اسٹوڈنٹ تھی اب اسٹوڈنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے جو خاص ادارے تھے انسٹیٹیوٹ تھے سند مدرسط الاسلام نور محمد ہائی اسکول ہیدراباد وہاں کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بلکل زیادہ ایکٹو تھے پاکستان کی تحریک میں پاکستان مومنٹ میں اب دوستو ومین کی بات کریں گے جو عورتیں ہیں ومین عورتوں میں لیڈی عبداللہ حارون لیڈی عبداللہ حارون کا بہت بڑا کردار ہے اس نے سندھی جو مسلمان عورتیں تھیں اس کو ان لوگوں کو لیڈ کیا تھا اب آگے آجاتے ہیں بلوچستان کا جو رول ہے وہ کیا ہے پاکستان کے بننے میں بلوچستان کا رول سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان ایک صوبہ نہیں تھا اس وقت ٹھیک ہے دوستو وہ ایک چھوٹی سی ریاست تھا ایرازی میں بڑا تھا لیکن وہاں کی آبادی بالکل کم تھی جس اس اس وقت بلوچستان صوبہ تو نہیں تھا لیکن آہ بلوچستان نارتھ ویسٹرن سائیڈ میں آ جاتا ہے نارتھ ویسٹرن انڈیا میں آ جاتا ہے تو بلوچستان کی جو بات تھی جناہ نے اپنے فورٹین پوائنٹس انیس سو انتیس میں کہی تھی کہ بلوچستان میں کانسٹیٹیشنلی ریفارمز لائے جائیں بلوچستان میں بھی کچھ سیاسی کام کیے جائیں وہاں پر بھی کچھ ریفارمز لائے جائیں ڈیولپمنٹ کی جائیں قائدیعظم نے کہا تھا سب سے پہلے اس کے بعد بلوچستان مسلم لیگ بلوچستان مسلم لیگ انیس سو انتالیس میں بنی تھی وہاں کا جو لیڈر تھا ایک پتھان لائر تھا اس کا نام تھا قاضی عیسی قاضی محمد عیسی لیکن یہاں پر میں قاضی عیسی لکھ رہا ہوں تو دوستو قاضی محمد عیسی لیڈر تھا بلوچستان مسلم لیگ کا انیس سو انتالیس نائنٹین تھرٹی نائن میں مسلم لیگ بلوچستان میں بنی تھی اب جیسے ہی مسلم لیگ وہاں پر بنی تو قائد عظم نے کافی وہاں وزٹ بھی کیے دو بار بھی وزٹ کیے تین بار اور کافی عرصہ وہاں گزارا دو تین مہینے پاکستان آزاد ہونے سے پہلے اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹس تھے جو بھی لوگ تھے وہاں پر عام جو کامن مین تھے ان لوگوں کو بھی آویر کیا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے مسلم لیگ کی کیا اہمیت ہے ٹھیک ہے دوستو اب آگے جو ریفرنڈم میں نے آوٹلائن لکھی ہے ریفرنڈم جیسے ہی تھرڈ جون پلان انٹروڈیوس کیا گیا تو بریٹش گورنمنٹ نے بلوچستان کو بھی یہ کہا کہ اگر تم پاکستان میں جاؤ بھی ٹھیک ہے یا ہندوستان میں شامل ہو جاؤ بھی ٹھیک ہے لیکن بلوچستان جو تھا وہاں پر شاہی جرگا تھا شاہی جرگا اسیمبلی نہیں تھی یہ بھی ایک اسیمبلی ٹائپ ہوتا ہے لیکن چھوٹے پیمانے پہ شاہی جرگا جو تھا وہ ایک اسیمبلی ٹائپ تھا اس کے جو بھی میمبرز تھے ان لوگوں نے پاکستان کی فیور میں ووٹ دیئے تھے اب بلوچستان بھی پاکستان میں آگیا وہ کب تیس جون کو تھرٹی جون نائنٹین فورٹی سیون یہ جو تاریخ تھی یہ ریفرنڈم کی بلٹش گورنمنٹ نے رکھی تھی لیکن اس تاریخ سے پہلے ہی شاہی جرگا جو میمبرز تھے ان لوگوں نے پاکستان کی فیور میں ووٹ دیا تھا ٹھیک ہے دوستو اب آگئے بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس تھے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کا بھی ٹھیک تھاک ایک کردار ہے پاکستان کی تحریک میں بلوچستان اسٹوڈنٹس کے بعد ومین بیگم کاضی عیسی بیگم کاضی عیسی اس نے بلوچستان کی مسلمان جو عورتیں تھی ان کو لیڈ کیا تھا پاکستان مومنٹ میں اب آگے آجاتے ہیں رول آف خیبر پختون خواہ خیبر پختون خواہ اس وقت اس کا نام ہے اس وقت نام تھا اینڈیو ایف پی ٹھیک ہے دوستو اینڈیو ایف پی میں مسلم لیگ جو سیاسی جماعت تھی اس کی جو برانچ بنائی گئی انیس سو بارہ نائنٹین ٹویلیو میں بنائی گئی تھی اب مسلم لیگ تو وہاں بنی تھی لیکن اتنی فیمس نہیں تھی اسی وجہ سے نائنٹین تھرٹی سیون والی الیکشن میں مسلم لیگ نے اتنے ووٹس نہیں لیے تھے اب اس کے بعد قائد آزم نے دلی مزلم پروپوزلس میں جو انیس سو ستائیس نائنٹین ٹوینٹی سیون میں پیش کیے تھے دلی میں اس پروپوزلس میں قائد آزم نے نو ایف پی کے رفارمز کے بارے میں بات کی تھی کہ نو ایف پی میں رفارمز لائے جائیں اور میں ایک ایکسٹرا بھی بات آپ کو بتا وہ لارڈ کرزن جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے گورنر جنرل کے بارے میں وائس رائے تھا اس نے نو ایف پی پروینس کو بنایا تھا اس کو اور بھی ڈیولپ کیا تھا ٹھیک ہے دوستو عبدال قیوم خان وہ وہاں کا نیٹیو تھا اس نے کمیشنر سے مل کر اس کمیشنر کا نام تھا جارج روک پیچ اس سے مل کر نو ایف پی کو اور بھی ڈیولپ کیا آگے بڑھایا ٹھیک ہے دوستو لارڈ کرزن کے دور میں اب یہ جو آؤٹلائن سے یہ ہم ڈسکس کریں ڈلی مظلم پروپوزلز میں قائدیاظم نے نو ویو ایف پی کے بارے میں کہا اس کی ڈیولپ منٹ کے بارے میں کہا لاہور ریزولیشن کو جو خیبر پختون خواہ کے مسلمان تھے سپورٹ کیا تھا ٹھیک تھاک طریقے سے ٹھیک ہے دوستو اب جنرل الیکشنز جنرل الیکشنز نائنٹین فورٹی سکس انیس سو چھتالیس والی الیکشنز میں مسلم لیگ نے سترہ سیٹس جیتی تھی ٹوٹل کتنی تھی پچاس پچاس میں سے سترہ سیٹس جیتی تھی اس وقت مسلم لیگ نے اتنی میجارٹی تو حاصل نہیں کی تھی اسی لیے کانگریس نے اینڈ ویو ایف پی میں اپنی حکومت بنائی تھی گورنمنٹ بنائی تھی ایک میں نام لکھ رہا ہوں ڈاکٹر خان صاحب ڈاکٹر خان صاحب جو ہے وہ اس وقت کانگریس مین تھے کانگریس کا ایک میمبر تھا اور اس نے اینڈ ویو ایف پی کی گورنمنٹ بنائی تھی انیس سو چھتہ لیس والی الیکشنز کے بعد اب بات یہ ہے جو ڈاکٹر خان صاحب ہے وہ پاکستان اس کو بعد میں بھی ایک اچھے اچھے اہدے دی جاتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ڈاکٹر خان صاحب کا ٹھیک ٹھیک ہم انشاءاللہ آگے چل کے لیکچر میں بات کریں گے وہ کانسٹیٹیوشنل اور پولٹیکل ہسٹری جو پاکستان کی جب ہم سٹارٹ کریں گے تو خان صاحب نے کانگریس من تھا اس نے حکومت بھی بنا لی اب علماء جو تھے خیبر پختون خواہ کے علماء ان میں سے ایک مشہور ہے پیر آف من کی شریف پیر آف من کی شریف اس نے پاکستان مومنٹ میں فریڈم مومنٹ میں مسلمانوں کا بالکل اچھا ساتھ دیا تھا اور جو خیبر پختون کہ مسلمان تھے ان لوگوں کو مسلم لی کی اہمیت بھی بتا دی اور اکارڈنگ تو اسلام ٹھیک دوستو دوسرا جو علماء تھا مولانا عبدال حمیند بیڈیونی اس کا نام ہے ٹھیک اب آگے جو ہے وہ علماء کے بعد سٹوڈنٹس ان لوگوں نے نو ایف پی سرحد مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن ایک آرگنائزیشن بنائی نائنٹین فورٹی تھری میں نائنٹین فورٹی تھری میں آرگنائزیشن بنائی تو اس وقت جو تھا مسلم لیگ کا جو لیڈر تھا نو ایف پی میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کا جو نام ہے وہ ستھا سردار پورنگزیب کھان جو ومینس ہیں ومینس ہیں جو ومینس ہیں نو ایف پی میں ان کا بھی اچھا کردار تھا اس میں سے جو نام ہے فیروز بانو اس کا پورا نام ہے بیگم عبدالواحد اور بیگم زری ٹھیک ہے دوستو یہ ان عورتوں نے نو ایف پی جو عورتیں تھی ان کو لیڈ کیا تھا تو دی فرینس انشاءاللہ جو صوبوں کا کردار ہے پاکستان کے بننے میں وہ انشاءاللہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا اور کوئی بھی چیز رہ گئی ہو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں تاکہ میں انشاءاللہ آگے چل کے اپنے اور جو بھی لیکچرز میں امپرویمنٹ لاتا رہوں تھینک کیو ویری مچ ٹیک کیار اللہ حافظ